اگر آپ ایک اس میں کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جی جناب فلان صاحب کی شادی تھی تو انہوں نے بائیس ڈشیں دی تھی اچھے جی اب جناب ایک سال کے بعد اگر کسی نے چوبیس ڈشیں دے دی ہیں تو پھر وہ بیٹھ کے ہاں بھی وہ بائیس ڈشیں صحیح تھی ہیں یا چوبیس یہ اب توہین والی کی طرف چاہ رہے ہیں بات کو ذرا سمجھئے گا جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ اس میں رب کا معاملہ نہیں کر رہے یہ آپ اپنی دشمن اپنی آپ کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس چیز سے نکلنا ہے اس چیز کو ہاوی نہیں ہونے دینا ہے اور جتنے چیز کو ہاوی ہوتے جائیں گے اس لفظ کو توہین لفظ کو میری جی بڑی توہین ہو گئی میرے ساتھ جی ظلم ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ جس دن آپ یہ لفظ اپنے اندر ریجسٹرٹ کر لیں گے خدا میرا شاہد ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کی لائف سے یہ لفظ بھی نکل جائے گا بیزتی کا توہین کا اور جتنا آپ اس کو لے کر چلتے رہیں گے نہیں وہ نمبر کم ہو جائیں گے میں تو پہلے جاتا تھا تو چالیس بندے ریسیپشن دیتے تھے آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے آج میں اکیلا ہوں میری بڑی توہین ہوگی پہلے وہاں پروٹوکول کا ارینجمنٹ کرو پہلے وہاں یہ کرو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب ادھر ہی رہ جانی ہے یہ بتا دوں میں آپ کو یہ ساتھ نہیں جانا ہے کچھ بھی یہ عزت اور ذلت یہ سب ادھر کا کھیل ہے ادھر ہی رہ جانی ہے کہ جی وہ اس نے مجھے صحیح طرح نہیں دیکھا اس کا رویہ درست نہیں یہ لفظ توہین کی ہے بات چاری رکھیں گے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی لگزارش ہے کہ میں ایک دو بات کرنا چاہتا تھا ان سے جی کریں جناب حکم کریں بس عرض یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اتنی قیمتی ہے کہ ان کو ایک ایک لفظ کو کنڈے پر تولنا ضروری ہے اللہ اکبر سہیے جی تو یہ میں بھی اس بات کو بڑا کر چھوٹے چھوٹے لفظ ہے جو میں نے بچپن میں آپ تو میں بودھا ہو گیا ہوں چھوٹے چھوٹے لفظ میں نے باندی کرنا پڑا ہے آواز آواز آرہی ہے جی آپ کی جی آواز آرہی ہے جی اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹا سا لفظ تھا کہ جھکے گا وہی جس میں کچھ جان ہے اپر خاص مردے کی پہچان ہے صحیح بات ہے جی ہاں جی تو دوسرا یہی کہ جو اسلام اکبال نے کہا تھا مٹا دے اپنی اسی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلدار ہوتا ہے انسان حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یار یاروں کے پاس آتے ہیں تو کوئی توفہ لے کے آتے ہیں تو بتاؤ تم کیا توفہ لے کے آئے ہو تو عرض فرمائی کہ یا باری تعالیٰ میں وہ توفہ لے کے آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے تو یہ بات عقل سے بالہ تر ہو جاتی ہے انسان کی نسبت سے جب وہ سوچے تو آخر وہ تین دفعہ جب یہ اتوال ہوا تو عرض کیا یا باری تعالیٰ میں آجز ہی لے کے آیا ہوں آیا ہوں بے شک جی یہ بالکل صحیح بات ہے جی بے شک تو جب انسان آجزی کی طرف متوجہ ہو جائے تو میرے والد صاحب نے میرے بچپن میں فرمایا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا دماغ ایک برطل ہے جیسے آگ اور پانی کسی برطل میں کٹھی نہیں رہ سکتی اسی طرح دماغ میں غصہ اور عقل ایک جگہ کٹھا نہیں رہ سکتا بڑی پیاری اور بڑی مت والی بات کیا آپ کے والد صاحب نے تو گزارش ہے کہ میرے گھر میں بھی حالانکہ یہ انچانس ہو رہا ہے ہم یہ بھی دو نہیں ہیں اولاد سے بے پالتا رہے ہم لیکن آپ سے بلکہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی وارث دے دے تو وہ مالک ہے جب میں نے ابھی سنا ہے کہ گزارمالے میں کچھانوے سال کا مرد اور چھاسی سال کی عورت اللہ تعالی نے اولاد دی ہے بے شک جی تو وہ چاہے تو بے اولادوں کو جب چاہے دے سکتا ہے جیسے حضرت عبرہیم علیہ السلام اور ذکریہ علیہ السلام کو اطاف کرمایا بے شک جی بے شک تو گزارش ہے کہ میں آپ سے ارد کروں گا کہ ایسے چینل کو کائم یاب رکھ گئے اور سب کو یہ ہدایات اللہ تعالی دے اور ہمارے لئے دعا کر آمین جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی ناظرین بات ہو رہی تھی توہین کی تو اس لفظ توہین نے کتنا ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا تھا ہے نا جی کتنا ہمارے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم آوائیڈ کرتے تھے اپنے فیصلوں میں اپنے بچوں کے فیصلوں میں تو آج اگر یہ کسی کا کونسپٹ کلیر ہوا بات کو ذرا سمجھئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج اپنے بچوں کے لئے کو ایسا فیصلہ کر لے یہ پریشر والی جو لائف ہے اس سے ازاد ہو جائے اور یہ جو لفظ ہے نا بے عزت والا یا توہین والا یہ جب نکل جائے گا نا اندر سے پھر کافی سری چیزیں سیٹل ہو جائیں گے کئی رشتے ایسے فسے وے رکے میں میں آپ کو حقیقتن بتا رہا ہوں بات کو صرف اس وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا یا اس وجہ سے بچی گھر چھوڑ کر نہیں آ رہی یا بچہ ڈیوورس نہیں دے رہا کہ توہین جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی اور جو کسی کی بچی کو یا کسی کے بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں وہ جو گناہ ہو رہا وہ ایک الگ چیز ہے بات کو جاری رکھیں گے کالر ہے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جناب والیکم اسلام میں بات کر رہی ہوں جی جی بات کریں میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں یہ آپ کا جو ٹوپک ہے نا توہین بہت ہی اچھا ہے بہت شکریہ جی آپ کا اس لئے کیسے نا آج کے دور میں لوگوں کو شاک ہے جی کر کے ٹرنڈ ہو گیا تھوڑے سی ٹی وی کے اپنی والیوم کم کریں یہ ٹرنڈ ہو گیا بس بیشتی کرنی ہے کسی بھی پیشتی اس کو نیچے گرانا ہے جی گرانا ہے اور یہ خوش ہوتے ہیں آج کے دور میں یہ جی جی یہ جی کنے ہوتا ہے یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں لوگ شاید پیسہ ازادہ آگیا ہے لوگوں کے پاس دیکھیں پیسہ جو ہے نا یہ صرف قبر تک ساتھ جائے گا یہ لوگ نہیں سمجھتے نا قبر تک ساتھ جاتا ہے بس یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے یہیں آئیس ہے سب کچھ یہاں ہی پہ ہے آگے تب بلکل یہ ختم ہو گیا ہے کونسٹ جی صحیح بات بلکل بلکل تو یہ کیا آپ کو بتائیں اس کے بارے میں میں سمجھتے ہوں آپ کی کیا اصلاح ہے ہم تو جی یہی بات کر رہے ہیں اور یہی سب سے بات بات میں ایسی بات ہم نے کر دی ہے میسیج تقریبا کافی لوگوں کو پہنچا ہے کہ یہ جو لفظ توہین ہے اس کو نکالنے اپنی زندگی سے نہ کسی کو ڈسٹرپ کریں نہ خود ڈسٹرپ ہوں بلکل بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا پھر بات آگے کرتا ہے اسلام علیکم جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی لفظ توہین کی اور لفظ بزتی کی اب تھوڑی سی ذرا بات دوسرے انگل سے کرتا ہوں اگزیکٹیف پوسٹ کی نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ لفظ توہین کی وجہ سے کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے امیجیٹ رزائن دیا اور چلو جی اٹھ کر آپ نے گھر آگے کیوں 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 بوس نے ایسے بولا بشک غلطی نہیں تھی یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن اگر کوئی بوس نے کچھ بولا ہے تو اس کو آپ جب ایکسیپٹ کر لیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کل آپ نے بھی تو بوس بننا ہے لیکن آپ ایسا روئیہ نہ رکھیں کیونکہ یہ ایک سائیکنان ہے انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے ان کو متعارف کرائی جاتی ہیں چیزیں کہ دیکھیں اس کا یہ ٹیسٹ ہے اس کا یہ ذائق ہے اس کا یہ کرنے سے اس طرح کی فیلنگ ہوگی اس طرح کرنے سے اس طرح کا اس کا ریزلٹ آئے گا یہ ٹریننگ اس کو کہتے ہیں ٹریننگ ہمیشہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے آگے نکلنا ہو اس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے جس نے آگے نکلنا ہو اس کو بس ٹھیک ہے بھی تو لگا بھا تو لگا رب تیرا کام یہی ہے وہ پھر کوئی چائے پینے کے چکر میں بیٹھا رہتا ہے کوئی چائے بنانے کے چکر میں بیٹھا رہتا ہے بات کو جاری رکھوں گا کالر ہے السلام علیکم جناب السلام علیکم والیکم السلام جی 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 کیسے آپ خیریت سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا شکریہ بہت میرمانی دوسرا یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے ماشاءاللہ توپی آج بھی بہت اچھے توپی آپ نے چنہے توہین کا جی تو میں بس اس پہ وہ کہوں گا کہ مطلب پوئین جو بندے آپس میں آپس میں آپس میں کر لیتے ہیں ہاں جی وہ ہم لوگ انہوں نہیں کر باتے ہیں انہوں کر بھی دیتے ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں جی لیکن افسوسناک پہلو ہے جی یہ میں تھوڑا سا اگر غالباً یاسی اس کے بات نہیں کروں گا لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ ایک کچھ عرصے پہلے ایک ہوا تھا کہ توئین آمے خاکش آئے ہوئے تھے جی ہوئے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری مسلمانوں کی بہیسی کہ ہم لوگوں نے اس پہ بولا کہ اپنی احتجاج تک نہیں کیا ان لوگوں سے جی غالباً میں اگر غلط نہ کہوں تو آپ یہ مطلب جو یہ ٹین مارک والوں نے کیے تھے جی 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 اور میں یہ ٹوپک میں نے بنایا ہے توئین کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ پوئین رسالت ایک نازک معاملہ حرمت حسوس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں کہ ہر چیز قربان ہے لیکن یہ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا جی بالکل سیکھتا ہے کہ ہماری انہ کا مسئلہ آجائے راج مجھے تو ہم لوگ اڑ جاتے ہیں لیکن ایک نازک مسئلہ جی اس پہ ہم لوگ نہیں بول پائیں جی بائے کیوں ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ مطلب ہمارے آئے روز بم دم آکے آئے روز مطلب جس طرح دیکھیں کراچی کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کی آواز جانا جی اتنی کلیر نہیں ہے آواز آپ کی جانا جس کے اندر شور آ رہا لائن جو ہے وہ ڈروپ ہو لائن ڈروپ ہو گئی ہے ہیلو شور آ رہا جی جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی لفظ توہین کی لفظ توہین کو جو ہے یہ سمجھیں اور جتنا اس کو سمجھتے جائیں گے اتنا ریلیکس ہوتے جائیں گے اپنی لائف اور کئی فیصلے جو کر بیٹھے ہیں آپ اور اس وجہ سے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ خوف آپ کے اندر ہر وقت رہتا ہے کہ یہ سٹیپ اٹھانے سے یہ ہو سکتا ہے یہ سٹیپ اٹھانے سے یہ ہو سکتا ہے بھائی نراز ہو سکتا ہے بہن نراز ہو سکتا ہے انکل نراز ہو سکتا ہے مامو نراز ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے نکلیں اس سائیکل سے نکلیں اس ایک کیا کہتے ہیں جس کو ایک خول سے اس خول سے نکلنا ہوگا آج آپ نکلیں کل نکلیں جیسے نکل جائیں گے اس خول سے اس دن زندگی اچھی جائیں وہ آپ کو ویلکم کریں گے خوش آمدید کہیں گے پروٹوکول بھی ملے گا ریسیپشن بھی ملے گی بات کو جاری رکھیں گے کالر ہے اسلام علیکم جناب جی اللہ تعالیٰ کو شکریہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہو جی میں اچھا جنہیں گا رہی ہے ڈاکٹری یہ بھی ایک ڈاکٹری کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت مہربانی جناب یہ دن میں ایک بات آئی تھی میں نے کہا رہا ہوں مجھے بہت یاد آ دی کہ کبوہ اور چڑیا کی کھانی وہ یاد آ دی کبوہ بہت رہا تھا کہ چڑیا یہ آگ لگی ہے تو پانی میں بجھے ایک کترے سے بجھا رہی ہے کہ تجھے پتہ نہیں بجھنے والی تو پھر کیوں بجھا رہی ہے اس نے کہا تھا کہ میں اپنا کام کر رہی ہیں بلکل صحیح یہ بجھے نہ بجھے یہ میں سمیتا ہوں کہ آپ وہ چڑیا والا کام کر رہے ہیں آپ یہ آگ کو وہ بجھے نہ بجھے لیکن اپنا کام کر رہے ہیں بس یہی ہے جی میں نے اور آپ سے کچھ نہیں کہنا میں نے یہ کہنا بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ اللہ آپ کو اور قصیب بکش ہے اور زیادہ سے زیادہ بہتر سے زیادہ موضوع لانے کی تفریق عطا فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی تفریق عطا فرمائے اسلام علیکم والیکم جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی توہین کی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ہے اس کو آج نکال دینا ہے اپنی ذمکی سے کیسے ساتھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی نے اگر پانی آپ کو تھوڑا دیر سے دیا ہے تو فیلنگ شروع ہو جاتی ہے اس لفظ کی توہین ہو گئی بھی تمہیں آواز نہیں آئی رہی میں نے تمہیں پانی کا بولا تھا ٹھیک ہوگی یہ لفظ توہین فیلنگ ہوئی نا آپ کو کبھی دو منٹوں میں ابھی تک پانی نہیں آیا ٹھیک ہے جی کوئی پیپر آپ کے پاس پراپر طریقے سے نہیں پہنچا تھز بیل ماریں گے آپ تھک کر کے اوہ بھائی یہ پیپر ابھی تک